السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت شیخ صادی رحمہ اللہ نے ایک پہلوان کی حکایت بیان کی ہے وہ پہلوان ایسا تھا کہ جس کو کشتی کے تین سو ساٹھ گر آتے تھے اور وہ ہر روز نئے گر سے کشتی کرتا تھا اور اس کا زمانے کے اندر بڑا مشہور تھا کہ یہ بہت بڑا پہلوان ہے اور بہت اچھا پہلوان ہے اس کے مقابلے کا کوئی پہلوان نہیں اس کے بعد بہت ساری شگید آتے تھے سیکھتے تھے کشتی وہ اس کو سکھاتا تھا لیکن ایک دن ایک ایسا شگید آیا جو اس کو بہت زیادہ پسند آ گیا تو اس نے اس کو سکھانا شروع کیا سکھاتا گیا سکھاتا گیا اتنا سکھا دیا کہ سارے گر سکھا دیئے لیکن ایک گر ایسا تھا جو سنبھال کے رکھا وہ اس کو سکھایا نہیں جب وہ پہلوان اس کا شگید مکمل پہلوان بن گیا کشتی کرنے لگ گیا تو ایسا پہلوان بنا کہ وہ کسی سے ہارتا نہیں تھا جس سے بھی اس نے کشتی کرنی جیت کے آنا اب اس کے اندر آئیسا آئیسا غرور اور تکبر آ گیا اتنا غرور اور اتنا تکبر آ گیا کہ اب اس نے اعلان کر دیا کہ میرے سے کوئی بندہ بھی جیت نہیں سکتا جو مرضی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی پہلوان ہیں ان میں سے کوئی بھی آ جائے مجھ سے جیت نہیں سکتا یہ اس نے دعویٰ کر دیا اب جب یہ دعویٰ کیا تو لوگوں کے اندر یہ بات پھیل گئی اور بات اتنی چلی کہ بادشاہ وقت کے پاس پہنچ گئی کہ ایک بندہ ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کو کشتی کے اتنے گر آتے ہیں اتنا کشتی کا ماہر پہلوان ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کوئی بندہ جیت نہیں سکتا تو بادشاہ نے کہا کیوں نہ کشتی کروالی جائے تو بادشاہ نے پھر اس بندے کو بلایا اس پہلوان کو اور اس سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کا دعویٰ کیا ہے تو وہ کہنے لگا کہ میں ایسا پہلوان ہوں کہ مجھ سے کوئی کشتی سے جیت نہیں سکتا حتی کہ میرا استاد بھی آجائے اس کو بھی میں حرادوں گا تو بادشاہ بڑا حیران ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کا استاد کون ہے تو اس نے بتایا کہ میرا استاد فلان ہے تو بادشاہ نے پھر اس کو بھی بلایا اور ایک مقابلہ ارینج کیا کہ ایک مقابلہ ہوگا کشتی ہوگی جس کو پوری دنیا دیکھے گی تو جب بادشاہ نے اس مقابلے کا اور اس کشتی کا اعلان کیا تو ظاہری باتیں حکومتی سطح پر مقابلہ ہو رہا تھا لوگ جو ہے بہت زیادہ اس مقابلے کے اندر انہوں نے شرکت کی دیکھنے آئے جب وہ مقابلہ ہوا تو جو شاگیرد ہے وہ بڑا جان کے اندر ہے طاقتور ہے اور اس کو کشتی بھی آتی ہے بہت اچھی استاد اب کمزور ہو گیا بڑا ہو گیا ہے اب دونوں کا مقابلہ ہے اور اگر ایسے دیکھا جائے جسمانی لحاظ سے تو کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے استاد بڑا ہو گیا شاگیرد جوان ہے مقابلہ بنتا نہیں لیکن استاد نے مقابلہ کیا جب مقابلہ کیا ہے تو استاد نے ایک دعو لگایا ہے اور شاگیرد کو پٹک کے نیچے مار دیا اور شاگیرد نے ہار مان لی کہ میں ہار گیا اب وہاں پہ شور ہو گیا کہ استاد جیت گیا ہے اور شاگیرد اس کا ہار گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہارا تو دعویٰ یہ تھا کہ مجھ سے کوئی نہیں جی سکتا تم تو ایسے میدان کے اندر آئے تھے کہ آگے سے کوئی پہاڑ بھی آ گیا تو اس کو بھی گرا دو گے اس کو بھی پیس دو گے تو استاد سے تم ہار گئے جو طاقت کے اندر تم سے کمزور ہے تو وہ شاگیرد کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ بالکل بات درست کر رہے ہیں میرے استاد جو مجھ سے جیتے ہیں وہ طاقت کی وجہ سے نہیں جیتے بلکہ ان کے پاس ایک ایسا گر تھا جو انہوں نے مجھے نہیں سکھایا جب مجھے وہ گر نہیں سکھایا تو مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا لہٰذا اس گر کی وجہ سے میں ہار گیا حضرت شیخ صادی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے نے یہ مقابلہ دیکھا تو اس نے کہا کہ اگر تربیت یافتہ اس طرح بے وفائی کرے تو مجھے اس بات سے یہ یقین حاصل ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر سے وفا کا وجود مٹ گیا یا پھر کسی بندے کے اندر اتنی حمت ہی نہیں ہے کہ وہ وفا کرے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے اس کے پاس تجربہ ہوتا ہے اس کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے اس کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے یقین جانے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف استاد کی عزت عدب اور احترام کی وجہ سے ملنے دنیا کے اندر ہر چیز ایسے نہیں ہے کہ آپ نے استاد سے پڑی ہے استاد سے سیکھی ہے اور آپ کے اندر آگی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو استاد کا عدب سکھاتا ہے جب آپ استاد کا عدب کرتے ہیں دل سے اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں تو استاد جب شگرد کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت سے دعا مانگ دیتا ہے تو یقین جانے شگرد جو ہوتا ہے اس کو پھر ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی بھی چیز نہیں روک سکتی کیونکہ اس کے حق میں استاد کی دعا قبول ہو گئی ہے اور جو لوگ استاد کی ناقدری کرتے ہیں استاد کی نافرمانی کرتے ہیں استاد کی بیزتی کرتے ہیں استاد کی قدر نہیں کرتے استاد کی بیزتی کرتے ہیں استاد کی بے کرامی کرتے ہیں اور استاد کو تنگ کرتے ہیں ان کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کے اندر زلت اور رسوائی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر واقعہ اچھا لگا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں جزاکم اللہ حافظ